اسرائیل دنیا سے نابود ہونے والا ہے اور فلسطینی قوم انشاءاللہ اپنے وطن جلد واپس آنے والے ہیں آج دنیا کی بوکلاہٹ آج امریکہ کو امریکہ کا ڈرنا آج دنیا کا ڈرنا مسلمانوں سے اس بات کا غماز ہے کہ یہ قوم پوری ڈر چکی ہے اس قیادت سے کہ جس نے فلسطین کی آزازی کے لیے چالیس سال پہلے یہ نعرہ بلند کیا تھا اور آج اسی شام اور شوقت سے یہ روز خدس عالمی خدس بنایا جاتا ہے خدا اگر ہندوستان کے اندر دیکھیں وقت چند شہروں میں یہ روز خدس بنایا جاتا تھا لیکن جو آج رپورٹ آ رہی ہے وہ تقریبا ہندوستان کے اندر دو سو شہروں کے اندر یہ یومِ خُس بنایا جارہا ہے یہ خود یومِ خُس بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ فلسطین کا جھنڈا بیتر مقدس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد لہرانے والا ہے اور اسرائیل کا جھنڈا جیسا کہ آج قدموں میں رکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ پوری دنیا سے اتار کر ختم کر دیا جائے گا آج آج دنیا کی باگلا ہٹ کو دیکھیں ابھی ورسف کے اوپر جیسا کہ مولانا جلال صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ آج شیعہ اور سنی کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتی ہے کس طریقے کے فتوے بے غودہ فتوے لیکن اگر دیکھیں اس میں سنجیدہ علماء موجود ہیں وہ اہلِ تسنن ہوں یا اہلِ تشیعوں ہوں میں اپنے تمامی جوانوں سے اور اپنی قوم سے یہ اردھ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوشیاری کا وقت ہے اس میں جلدی فیصلے نہ کیجئے گا اس میں نعرے بازی نہ لگائیے گا اس لئے کہ بڑے بڑے علماء آج موجود ہیں مولانا عرشت مدنی نے بہترین فتوہ دیا اور یہ کہا کہ میں ہمیشہ شیعہ کے ہاتھ پکتا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور میں نے ایک اور خبر دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ شیعہ کے آن کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے کہتے کہ آج تم ہر اس چیز کا استعمال کر رہے ہو کہ جو آج اسلام کو نعبود کرنے کے لیے اسرائیل نے اپنی تمام رضائیات مسلمانوں کے درمیان ڈال دی ہے اور مسلمان اسرائیل 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 امریکہ 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 انہوں نے یہ فتوہ دیا اور یہ کہا کہ آج ہمیں اسرائیل کے تمام ان چیزوں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے جس نے فقط اس کی آمدنی سے اسلام کے خلاف سازشے کر رہا ہے آج آپ دیکھیں کہ جو عالم اسلام کی راج دانی ہونی چاہیے تھی جو بیت المقدس اسلام کی راج دانی ہونی چاہیے تھی جہاں پر تمام مسلمانوں کے سفارت وہاں ہونے چاہیے تھے وہاں پر جانے کے بعد امریکہ اپنا سفارت کھول رہا ہے اور اس کی حمایت میں یورو پہ احتجال ترچ کر آ رہا ہے لیکن یہ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے آج یہ مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے اس لیے خاموش بیٹھا ہے کہ یہ آج اس قیادت سے ڈرتا ہے جو آج یہ قیادت پورے عالم انسانیت میں پھیل چکی ہے اور ہر انسان ہر انسان پسند انسان اس کو تلاش کر رہا ہے کہ کون ہماری سچی رہنوائی کر سکتا ہے اور آج دنیا دیکھ لیں ستاون اسلام ممالک پائے جاتے ہیں لیکن اس میں حقیقی قیادت انقلاب اسلامی کے بعد ایران کے اندر رہی کل تک آیت اللہ خمینی نے قیادت فرمائی اور آج آیت اللہ خامنائی اسی راہ کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کی قیادت میں اسلام فروت پاتا چالا جا رہا ہے اور اسلام کے ماننے والے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور دشمائین اور دشمن اور اسرائیل اور اسرائیل کے چانے والے تمام بربادی کی طرف پر رہے ہیں انشاءاللہ وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم یہاں اللہ کو توی تعداد میں آزادی فلسطین کے لئے نہیں بلکہ فلسطین کے جشن بنانے کے لئے یہاں کے اوبر انشاءاللہ جل جمع ہونے والے گئے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اسرائیل کا ہم ہر طریقے سے بائیکارت کریں تاکہ وہ برباد اور نسو نابود ہو جائے اور یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اسلام کا وعدہ ہے یہ قرآن کا وعدہ ہے یہ اہلِ بیت کا وعدہ ہے کہ دشمن نابود ہو کر رہے گا اور حق و حقیقت صداقت ہمیشہ کامیاب